جی اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ نائن جس کا ٹائٹل ہے سیلیکٹنگ درائیٹ کیریئر اس کو پڑھنے جا رہے ہیں سیلیکٹنگ درائیٹ کیریئر یعنی درست کیریئر کا درست شعبے کا درست پیشے کا انتخاب ٹھیک ہے ٹینتھ کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں یہ سبجیکٹس رکھتے ہیں ڈیفرنٹ سپیشلی بائیو کے سبجیکٹس ہوتے ہیں آئی ٹی کے سبجیکٹس یعنی کمپیوٹر ہوتا ہے میت وغیرہ اسی طرح جو آرس کے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں تو سبجیکٹس سیلیکشن ایک انسان کی پرسنیلٹی کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں جو سبجیکٹس وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے اور پھر آگے چل کر اس نے بننا کیا ہے تو ایک پوری گیم ہے اس کے اندر کانسلنگ اس کے اندر بڑا رول ہوتا ہے وہ ساری جو اویرنیس ہے کیسے کیریئر کا انتخاب کرنا چاہیے انسان کا ایکٹیچوڈ کیا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کانسلنگ کیا ہوتی ہے اس کی امپورٹنس یہ ساری چیزیں اس یونٹ میں بتائے گئی ہیں اور کچھ شعبوں کے بارے میں کچھ فیمس جو امپورٹنٹ فیڈز ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے تاکہ یہ بچے ٹینتھ کلاس کے ہیں وہ اپنی اس اتوار سے لرن اپنے سبجیکٹیات باہر سے گریپ ہو تاکہ انہیں کسی کسی ان کی مشکل نہ بنے ٹھیک ہے تو اس کا جی فرس پیرا گراف ہے ایک وقت ایسا تھا جب کسی بھی طالب علم کے جو مستقبل کے منصوبے ہوتے تھے ریوارڈ اراؤنڈ بیکم ایک ڈاکٹر پائلٹ اور انجینئر بننے کے گرد ہی اس کے جو مستقبل کے منصوبے ہوتے تھے وہ گھومتے ہیں رہتے تھے ٹھیک ہے ایک وقت ایسا بھی تھا یہی چاند جو مزامین ہیں یہ شعبے ہیں جو منافع بخش شعبے ہیں جو ایک انسان کو عزت اور پیسے کے عدوار سے منافع دے سکتے ہیں تو ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے یہی چند ڈسپلن سوچے جاتے تھے وہ شعبے ہیں جو منافع بخش شعبے ہیں جو منافع بخش شعبے ہیں جو پیش کر سکتے تھے ان ٹرمز بہت رسپیکٹ اور منی پیسے اور عزت دونوں کے عدوار سے اس کے نتیجے میں جو بچے تھے وہ دوسری اور قسم کی جو اپرچونٹیز تھی جو اچھے مواقع تھے ان سے واقف ہی نہیں تھے جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ منافع بخش ہو سکتے تھے تو ان سے چونکہ وہ واقف ہی نہیں تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ ہی بار بار انہیں دکھایا بتایا سنایا جاتا تھا آگے question box میں in the past why did people want to become doctor pilot and engineer تو اس کا بڑا simple سا answer ہے because they considered it is highly respected and paid profession ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ہی rewarding profession ہے دوسرا آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یعنی لوگوں کو علمی نہیں تھا کہ اس سے ہٹ کر بھی کچھ fields ہوتے ہیں جو کہ اتنی ہی عزت اور منافع دے سکتے ہیں paragraph two today life has become more dynamic and innovative آج زندگی زیادہ متحرک اور innovative بن چکی ہے یعنی تخلیق کی دنیا بن چکی ہے آج انسان کی زندگی زیادہ متحرک اور innovative تخلیق کی صلاحیتوں والی بن چکی ہے go on are the days when the pentacle and engineering fields were the only available choices وہ دن اب چلے گئے ہیں جب tip اور engineering کے جو شعبے تھے وہ صرف ایک انسان کے پاس choice ہوا کرتی تھی یعنی شعبہ جات کے انتخاب کا شعبہ جات کے انتخاب کا option ہوا کرتے تھے وہ دن اب چلے گئے ہیں ناوہ ہول ورڈ نون ٹرادیشنل کریئرز اب نون ٹرادیشنل کریئرز یعنی غیر روایتی غیر روایتی کریئرز کی شعبوں کی فرم آئی ٹی الیکٹرونک ٹیکنالوجی الیکٹرونک میڈیا برکی میڈیا ویب نیٹورکنگ اور ویب نیٹورکنگ سے لے کر ٹو آن لائن بزنس پورٹلز آن لائن کاروباری یعنی آن لائن کاروبار کے مواقع اور فیشن ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ نوجوان لوگوں کے لئے دستیاب ہیں موجود ہیں یہ تمام غیر روایتی جو روایت پرانی پرانی ان چیزوں سے ہٹ کر نئے ہیں اور اس پر جب لوگ کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر پائلٹ انجینئر سے زیادہ عزت پیسہ اور پر سفون طریقے سے کما سکتے ہیں تیسرا پیراگراف ہے جی لیکن ابھی تک ایک ذہن کے اندر جو سوال گردش کرتا ہے جو گھومتا ہے یہ سوال ابھی تک باقی ہے کہ رائٹ پرفیشن کو کیسے چوز کیا جائے اس کا انتخاب کیسے کیا جائے بدقسمتی سے ہمارے نزدیک ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے نزدیک رائٹ پرفیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پیشہ ایک ایسا شعبہ جس سے یقینی طور پر منافع بخش روزگار حاصل ہوتا ہو اس چیز کا نام ہم نے رائٹ پرفیشن رکھایا یعنی دروس پرفیشن جس سے ہمیں پیسہ ملتا ہو جس سے پیسے سے روٹی روٹی سے دنیا کی یاشی دوبالا ہو اس چیز کا ہم نے نام پرفیشن رکھایا لیکن ایکچول پرفیشن وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو منٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کو پلئیئر ملتی ہے آپ کو کر کے پلئیئر فیل گرتے ہیں اور اسی کام کے لئے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور جیسا وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ویسا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اس کے لئے پیدا ہوئے ہوتے ہیں آپ یونیک ہوتے ہیں لائک نسرت مطلی خان ان کے میوزک کی دنیا کے اندر ایک نام ہے شاید افریدی کرکڑ کی دنیا میں ان کا نام ہے اسی طرح لامہ اقبال پویٹری کی دنیا میں کتنے پویٹ ہیں کتنے سنگر ہیں کتنے کرکٹرز ہیں لیکن کچھ یونیک ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کونٹینٹ جن کا وی آف ٹاکنگ جن کا سٹائل جن کا سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بسکلی وہ اس کام کے لئے پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک یونیک ٹیلنٹ ہوتا ہے جب وہ اس پر کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس پروفیشن میں بھی کاملیت حاصل کر کے آتے ہیں اور ایسے ایسے نکھر کا لوگ سامنے آتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے اور ریکارڈز تو پھر ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن جو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں جو قابل غور باتیں ہوتی ہیں مطلب آپ کا اس جاب کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے کتنا شوق ہے اور ذہنی سکون اور ایک انسان کا اس جاب کے اندر جو دلچسپی ہے جو شوق ہے اس کو بھی توجہ دینی چاہیے تو پھر ہی وہ آپ کا رائٹ پروفیشن ہوتا ہے فریز پروفیٹیبل لیولی ہوت اس کو ایکسپریان کریں it means a profession that certainly gives profit ایسا شوق جو آپ کو یقین پروفیٹ دیتا ہو نفع دیتا ہو the next paragraph ہے جی فور